اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ اطیب عند اللہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے مریح المسک مشک کی جو بو ہے اس سے بھی بہتر ہوتی ہے یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے اب اس حدیث کے حوالے سے کئی چیزیں سمجھنے کی ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ اس حدیث میں جو کہا گیا اطیب عند اللہ کہ روزہ دار کی مہکی جو بو ہوتی وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی بہتر ہوتی ہے تو اللہ کے نزدیک کا کیا مطلب ہے اللہ کے نزدیک کا مطلب یہ ہے اصل میں عجر و ثواب مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو عجر دے گا اس کی دلیل صحیح مسلم ہی کہ ایک روایت ہے حدیث انبر 1151 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں اطیب عند اللہ یوم القیامہ کہ قیامت کے دن یہ بو مشک کی بو سے بھی بہتر ہوگی تو قیامت کی دن کونسا دن ہے وہ وہ عجر کا دن ہے وہ حساب کا دن ہے تو روزے دار جو روزے کی حالت میں دن گزارتا ہے اس کے روزے پہ جو سواب ملتا ہے تو روزے کی حالت میں اس کی موہ کی جو بو ہوتی ہے اس پر بھی قیامت کے دن اس کو عجر ملے گا تو یہ ایک طرح سے فضیلت ہے روزے دار کی موہ کی بو کی فضیلت ہے اور قیامت کے دن اس کا عجر روزے دار کو ملنے والا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں روزے دار کی موہ کی بو کے بارے میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ خوشبودار جبکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی خون کے بارے میں کہا ہے کہ شہید کی خون کی بو مشک کی طرح ہوگی تو شہید کی خون کی بو کی تشبیح اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے مشک سے دی ہے اور روزہ دار کی مہکی بو مشک سے بھی بہتر اطیب عند اللہ من ریح المسک مشک کی بو سے بھی بہتر تو جزوی طور پر ایک روزہ دار کی مہکی بو کی فضلت میں جو بات کہے گئی ہے وہ بہت اہم ہے کہ شہید کی خون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے خون کی بو مشک کی طرح ہے لیکن روزہ دار کی مہکی بو مشک سے بھی بہتر تو یہ جزوی طور پر بڑی فضلت ہے روزہ دار کیلئے ایک تیسری چیز یہ کہ بعض اہل علم نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس فضلت کو بیان کیوں کیا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے مقصد کیا ہے حکمت کیا ہے تو صاحب امیرات نے اللہ معبیداللہ الرحمنی مورپوری رحمہ اللہ نے مشکات کی شرع امیرات میں لکھا ہے کہ مقصد یہ ہے تاکہ روزہ دار روزہ داروں سے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں روزہ کی حالت میں دن کے حالت نے کبھی اس بو کا احساس ہوتا ہے تو ایک نئی قیفیت میں حسوس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ دار آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں نہ بنائیں اور ایک دوسرے سے کوئی نفرت کی بات نہ آنے پہ اس لئے اس کی فضلت بیان کی گئے تاکہ اس کو برداشت کیا جائے یہ حکمت ہے ایک چوتھی اور آخری چیز دیکھ لیتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ دار کو مسواک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے موہ کی جو بو ہے مسواک کرنا سے ختم ہو جائے گی اور اس کی بڑی فضلت ہے اس لئے روزہ کی حالت میں مسواک نہیں کرنا چاہیے تو یہ بہت غلط بات ہے یہ بہت غلط بات ہے ایسا بلکہ نہیں بلکہ روزہ کی حالت میں مسواک کرنا چاہیے اور اس حدیث میں جس بو کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ موہ سے دانتوں سے آنے والی بو نہیں مرادے بلکہ میدہ جو پیٹ کھالی ہوتا ہے تو پیٹ کے کھالی ہونے کے وجہ سے اندر سے جو بو باہر آتی ہے وہ مراد ہے وہ بو مسواک کر کے دانت صاف کر کے بھی ختم ہونے والی نہیں کیونکہ وہ اندر سے آتی ہے میدے کے کھالی ہونے کے سبب اندر سے آتی ہے اس لئے اس بو کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور مسواک وغیرے سے جو بو ختم ہوتی وہ دانت اور موہ کی بو ہوتی ہے تو دانت اور موہ کی صفائی سے وہ بو ختم ہوتی ہے جو یہاں پہ ہوتی ہے لیکن یہ جو بو ہے حدیث میں جس کا ذکر ہے وہ تو میدہ خالی رہتا ہے اور پیڑ کے اندر سے جو بو آتی ہو مراد ہے اس کو ختم نہیں کیا سکتا ہے میں اس وقت سے تو اس غلط فہمی کو بھی دور کر لینا چاہیے تو یہ چند باتیں تھی اس حوالے سے کی روزے دار کی مہو کی جو بو ہے اس کے تعلق سے بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اس کا عجر بتایا گیا ہے اس کی فضلت بتایا گیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ